السلام علیکم بیسٹ ہیلپ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کی معذرین ناظرین کو میری طرف سے خوش آم دید آج ہم آپ کو ایسی تین عزاؤں کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ ان کا روزانہ استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم کا درچائے کسی بھی طرح کا ہو وہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کی جسمانی کمزوری جر سے ختم ہو جائے گی ان کے استعمال کرنے سے آپ کو کمردد جھوڑوں کا دبکندے ہاتھ پیر کلائی اور گھٹنوں کے دد کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑے گا یہ مسائل بہت زیادہ جسمانی کام کرنے یا زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان سبھی مسائل کا ایک بہت زبردست اور لا جواب علاج بتائیں گے آپ ہمارے بتائیں انسکے کا استعمال کریں گے اپنے سبھی مسائل سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں اس کا ریزلٹ آپ کو ایک ہفتے تک مل جائے گا لیکن دو مہینے کے استعمال سے آپ کو اور بھی بہت سارے فوائد دیکھنے کو ملیں گے اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو پوری زندگی کبھی بھی کسی طرح کے درد کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کا جسم بھی طاقتور بن جائے گا اور کیلشیم کی کمی بھی بہت جلد پوری ہو جائے گی اس کے استعمال سے ہر طرح کے جوڑوں کا درد دور ہو جائے گا اور آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط ہو جائیں گی تو نسکہ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ازارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بیسٹ ہیلپ اینڈ بیوٹی ٹوٹکے کو سبکرائب نہیں کیا تو جلتی سے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل ایکن کو پلس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے تو ناظرین نسکہ بنانے کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہیں سوکی انجیر تین ادد سوکی خوبانی تین ادد سوکہ آلو بخارہ پانچ ادد آپ کو چاہیے ہوگا آپ نے رات کو سونے سے پہلے ان سب چیزوں کو چوبا کر کھانا ہے اور دو مہینے تک استعمال کرنا ہے اس کا استعمال کرنے سے آپ کا جسم فولات بن جائے گا اور آپ کی ہڈیاں بھی مزید ہیں آپ کو پوری زندگی کوئی بھی کمر کا درد جھوڑوں میں درد کندوں کا درد پٹھوں میں درد گلائی کا درد اور پیروں میں درد کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ کی جسم میں بے پناہ حد تک طاقت آ جائے گی آنکھوں کی کمزوری دور ہو جائے گی قوت مدافعت مضبوط ہو جائے گی اور اگر آپ ہمیشہ سے صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آئی سے ہی اس نسکے کو استعمال کرنا شروع کر دیں اور اس کے علاوہ انجیر میں فائبر پر پور نقدار میں پائے جاتا ہے جو ہمارے نظام حازمہ کو مضبوط بناتا ہے اور دل کو صحت مند بناتا ہے فائبر سے کبز ٹھیک ہوتی ہے انجیر ویٹامن اے ویٹامن بی ویٹامن بی ٹو کیلشیم آئرن فاس فورس جیسے اجزاء پائے جاتے ہیں اس کو کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ساتھ میں قوت مدافعت کو بھی بڑھاتی ہیں جس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں انجیر جسم سے زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں مدد دیتی ہے قبانی میں انٹی ایکسیڈنٹ پوٹاشیم اور ڈائیٹی فائبر بھرپور مقدار میں پائے جاتا ہے اس میں پائے جانے والے انٹی ایکسیڈنٹ قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں اور آنکھوں کیلئے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اس سے ہماری آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے قبانی کا استعمال کرے کے اندر سے مضبوط بنا سکتے ہیں آلو بخارہ ویٹامن سی ویٹامن اے ویٹامن بی ویٹامن کے اور آئرن فائبر پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے یہ قلب سے چھٹکارہ دلاتا ہے اور نظام حازمہ کو مضبوط بناتا ہے تو ناظرین اگر آپ کو ہمارے آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کرنا مت بولئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ